جہند وند ماترم اسرائیل اور پیلسٹائن دونوں دیشوں کے بیچ میں جنگ چھیڑ چکا ہے اور اسرائیل میں ہماس نام کے آتنکوادی گروپ نے ایک بھیانک ایٹیک بھی کیا ہے لیکن اب یہ ایٹیک انڈین آرمی کے لیے بھی بہت بھیانک ہونے والا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ انڈین آرمی خود کہہ رہا ہے دیکھیں اسرائیل ایک ایسا دیش جو کبھی لڑنے سے ڈرتا نہیں ہے اور پچھلے کئی سالوں سے کئی سارے یدھ اسرائیل میں لڑے گئے ہیں ساتھ اکٹوبر صبح لگ بگ ساڑھے چھے بجے اسرائیل کے اوپر پانچ ہزار سے بھی زیادہ مسائلیں گرائی جاتی ہے ہماس آتنکوادی گروپ کے اور سے اب اسرائیل کے پاس میں ایک آئرن ڈوم سسٹم ہے جو کی اس پورے دنیا کا بیسٹ ائر ڈیفنس سسٹمز میں سے ایک ہے اس کا کام ہے کہ اسرائیل کے اوپر اگر کسی بھی طریقے کا روکٹ فائر کیا جاتا ہے تو یہ آئرن ڈوم سسٹم اس روکٹ کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور اپنے اور سے ایک روکٹ کو چھوڑ کر کے اسے ہوا میں ہی ڈسٹرائی کر دے گا لیکن بیس منٹ کے اندر پانچ ہزار روکٹ جب اسرائیل کے اوپر دنہ دن فائر کیا جاتے ہیں تو اسرائیل کا یہ آئرن ڈوم سسٹم بھی پوری طریقے سے کام نہیں کر پاتا ہے اور اسے اسرائیل کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور یہ پوری کی پوری چیز کر رہا ہے ایک آتنک وادی گروپ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے حماس جو آتنک وادی گروپ ہے یہ ایک مسلم بیسڈ آتنک وادی گروپ ہے جو زمین سمندر اور ہوا تینوں ہی ڈریکشن سے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر چکا ہے حماس کے دورہ گازہ بورڈر اور اسرائیل میں جو آتنک واد پھیلائے جا رہے ہیں وہ اس پورے دنیا کے لیے سب سے گھنونی حرکت میں سے ایک ہے یہ وہی گھنونی حرکت ہے جو آتنک وادیوں کے دورہ 26-11 مومبئی ہمارے دیش میں کیا گیا 9-11 میں USA یعنی کہ امریکہ میں کیا گیا یہ وہی چیز ہے لیکن اس کا سکیل اتنا بڑا ہے کہ پورا کا پورا دیش امپیکٹ ہو رہا ہے حماس کے آتنک وادی گروپ کے دورہ اسرائیل کے کئی سارے سولیرز کو کیپچر کر لیا گیا ہے اور ان کو ٹورچر کیا جا رہا ہے اسرائیلی مہلاو کے اوپر فائر کھولے جا رہے ہیں ان کو نیروسٹ رکر کے روڈ پر پیریڈ کروائے جا رہے ہیں اتنی گھنونی حرکت یہ حماس آتنک وادی گروپ کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر اب یہ گھٹنا اسرائیل اور پیلسٹائن کی ضرور ہے لیکن اس سے بھارت کو بہت زیادہ خطرہ ہے دیکھیں میں مانتا ہوں بیوکوف وہ ہے جو اپنے گلتیوں سے نہ سیکھے سمجھدار وہ ہے جو اپنی گلتیوں سے سیکھ سکے اور گیانی وہ ہے جو دوسروں کی گلتیوں سے سیکھ سکے اور ہمیں گیانی بننا ہے آج یہ گھٹنا اسرائیل پر ہو رہا ہے کل یہ بھارت پر نہیں ہوگا اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کیونکہ بھارت دونوں دشا سے چائنہ اور پاکستان سے گھیرا ہوا ہے آج پاکستان کے پاس میں پیسہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس میں ہجب المجاودین لشکرے تائبہ جیسے محمد جیسے آتنگبادی سنگستہ ہے اور چائنہ کے پاس ہے پیسہ یہ دونوں اگر مل جاتے ہیں تو اس طرح کے اٹیکس بھارت کی اوپر بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم انڈین آرمی نیوی اور ائر فورس کو پوری طریقے سے تیار رہنا ہوگا اور یہ چیز میں نہیں کہہ رہا یہ چیز کہہ رہے ہیں انڈین ڈیفنس کے لوگ انڈین ڈیفنس کا یہ کہنا ہے اس کے لیے ہمانے 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 کے لیے اور یہ ہونا چاہیے سر کیونکہ ہم نے ایک کے بعد ایک یدھ لڑا ہے 1962, 65, 71 اس کے بعد 1999 کارگل ہر یدھ میں ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ یہ جو گھٹنا آج اسرائیل کے ساتھ میں ہو رہا ہے آنے والے سمائے میں اسی طریقے کا گھٹنا کسی بھی دیش کے ساتھ میں ہو سکتا ہے اور پورے وشو کو اس طرح کے اٹیکس کے لیے اب پریپیرڈ رہنا ہوگا دیکھیں آج کی ڈیٹ میں ٹروریسٹ آرگنائیزیشن کے پاس میں پیسو کی کبھی نہیں ہے یہ ٹروریسٹ آرگنائیزیشن سامنے کھڑے ہونے والے وہ پتلے ہیں جن کے کندھوں پر بندوق رکھ کر کے پیچھے سے کوئی دوسرا دیش فائر کر رہا ہے اور بھارت کے ساتھ میں بھی کئی سالوں سے یہی چیز ہوتا ہوا آ رہا ہے آج آپ دیکھیں اب بھارت میں جتنے بھی آتنگ وادیوں کو مارا جاتا ہے یا پھر پکڑا جاتا ہے ان کے پاس سے جو ہاتھیار برامت کیے جاتے ہیں وہ اس میں سے زیادہ تر ہاتھیار چائنیز بیسڈ ہاتھیار ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آتنگ وادیوں کو سامنے رکھ کے اس کے پیٹ پر بندوق لاد کر کے پیچھے سے فائر کرنے والا چائنہ ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ آتنگ وادی سامنے سے فائر کر رہے ہیں جیسے آج ہماس کے آتنگ وادی گروپ کو کہیں اور سے مدد مل رہا ہے اسی طریقے سے آنے والے سمیں میں ہجبال مجاودین لشکر اتائبہ جیسی محمد کے آتنگ وادی سانگستہ کو چائنہ سے مدد نہیں ملے گا اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے اور چائنہ اگر اس کو مدد کرتا ہے تو آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے اس طرح کے اٹیکس بھارت کے اوپر بھی ہو اب انڈینڈیفنس کا یہ پہلا کنسنٹ بن چکا ہے کہ اسرائیل پر ہونے والے اٹیکس کی پوری طریقے سے جاچ پرتاو کی جائے اور اس طرح کے اٹیکس اگر بھارت کے اوپر ہوتے ہیں تو اسے کس طریقے سے روکا یا اس کے ایک پوری بلوپرینٹ انڈین آمڈ فورسز کے پاس میں پہلے سے ہونا چاہیے تب جا کر کہ ہم تیار مانے جائیں گے آپ کیا سوچتے ہوئے اس کے بارے میں وہ کمنٹ باکس میں لکھو اسی طرح کے ڈیفنس ایلیٹڈ ویڈیوز آگے دیکھنے کے لیے انڈیفنس ایوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بلوپرینٹ انڈین کو پریس کرلو جہند وندہ ماترم